سندھ میں ایسو پیس پر عمل درامت کرنے والی باون انڈسٹریز کو کام کرنے کی اجازت تاجروں کی مشاورت سے کراچی میں دکانے اور بازار کھولنے کا پلان بھی تیار سندھ حکومت کے حکمات پر کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی میں مزید سختی جگہ جگہ ناکے لگ گئے کئی شہریوں کو سزا کے طور پر کیمپ میں بٹھایا گیا متعدد پر جرمانے اور میری کامپنی کے پاور پروجیکٹس کی جانب سے مہنگی بجلی بیچنے کی خبر مکمل طور پر غلط ہے جہنگیر ترین کی وضاحت ٹویٹر پیغام میں لکھا کامپنی نے معاہدے کی مطابق بجلی فروخت کی سینچول پاور پرچیزنگ ایجنسی نے تین عرب نوے کروڑ روپے کی کٹوٹی کر دی جس کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے سنٹر جمروت میں قائم کیا ہے اس کو آپ آئیسولیشن سنٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سٹیٹ آف تی آرٹ بنایا گیا ہے پاک آرمی نے وہاں فورٹ میں خود وہ جو سپیسے جو زمینے وہ انہوں نے مہیا کی ہے اور اس طرح سے انڈیا میں نے ہمارے جو وہ بیجتیں اس میں جو ہم نے وہ جو وہاں پہ جو بنائے گئے ہیں وہ تری ہنڈرٹ ہے تری ہنڈرٹ انڈپینڈنٹ وہاں پہ کمرے موجود ہیں وہاں ان کے ساتھ واش روم جتنی بھی ضروری اشیاء ہے وہاں پہ وہ ان کمروں میں جو بھی ضروری اقداماتیں وہ ہماری یہاں پہ ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن اور پاک فوج کی ڈیفنیٹلی کوڈینیشن ان کی بھی ہے یہاں پہ وہ کر رہے ہیں وہ جو آئیسولیشن اس کو آئیسولیشن ویلج کا نام ہم دے دیں تو وہ بہتر ہوگا آئیسولیشن ویلج قائم کیا گیا ہے اور اس میں یہ جو قائم کیا گیا ہے اس میں گرمی سے بچنے کے لیے ترمو فور شیٹس ان میں ڈالے گئے ہیں جس میں جو ہے گرمی سے بچانے کے لیے وہ اس میں قائم کیے گئے ہیں تو ہمارے جو اس وقت ٹوٹل جو یہ افغانستان سے ہمارے جو بائی ہیں ان کو اور میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی اپنی حکومت وزیراعظم عمران خان صاحب کے قیادت میں اور وزیراعلا محمود خان صاحب کے قیادت میں دن رات ہم ان کی بندوبست کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم اپنے ملک لے کر آئیں اور انشاءاللہ وہ ہفتے میں دو دفعہ جس طریقے سے آئیں گے اس کے لیے وہاں پہ افغانستان میں جو جلال آباد کی جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ ہم نے اس کا جو کیمپ آفس ہے جلال آباد کونسلیٹ کا وہ ہم نے قائم کیا ہے وہاں پہ بارڈر کے اس سائٹ پہ تورخم پہ وہ بقاعدہ وہاں سے جب ہمارے لوگ آ رہے ہیں ان کو بقاعدہ فسیلیٹیٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو اس وقت یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی جو ہمارے اپنے بائی ہیں جو وہاں پہ پسے ہوئے تھے کافی عرصے سے اس میں ابھی تک جو لوگ آئے ہیں وہ ساتھ سو تیرہ ہے اور اس طریقے سے وہ آئیں گے یہاں پہ ان کے لیے ڈسٹرک خیبر میں اگین میں کہوں گا تاکہ ان کے لیے ساتھ مختلف کرنٹائن سنٹر قائم کیے گئے ہیں آنسولیشن سنٹر بھی ہے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں جس طریقے سے آئیں گے پہلے ہم تمام کو کرنٹائن کریں گے اس کے اسی کے ساتھ ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے اور تیزی سے ان کے ٹیسٹ کر کے جو اس میں کلیر ہوگا ان کو اپنے گھروں کو بیجا جائے گا لیکن جن لوگوں میں کوئی علامات ہوں گے یا ان کا پوزیٹیو آئے گا ڈیپینٹلی ان کو پھر کرنٹائن سنٹر اور وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی پورا ہوگا اور پھر اس کے بعد جب تک وہ سہدیاب ہو کے تب وہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے اور ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تین چار مختلف جو ہمارے لیے چیلنجز ہے صبح خیبر پختل خواہ کی وہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہرین کا جو تھا دیفنیٹلی وہ جس طریقے سے آئے ان کے لیے ہم نے جو کورنٹائن سنٹر قائم کی ہے تیڈی آئی خان میں دو جگوں پہ یہاں دورانپور میں وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے کلیر ہو کر سہتیاب ہو کر جو ٹائم تھا انہوں نے گزار کر تقریباً وہ لوگ اپنے گھروں کو اپنے مختلف جو بھی ڈسٹرک سے ان کے ڈپٹی کمیشنر کے حوالے ہم کر چکے ہیں اور اس طریقے سے پھر ظاہرے یو اے ای سے ہمارے لوگ آئے ہیں ان میں ان میں جو کل جو ٹیسٹنگ ہوئے ہیں اس میں جو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں مہیک اسلام اب تک کے لیتنا ہی مزید بار خبر رہنے کے لیے وزید کر لیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈار ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹیٹر پر بھی جوئن کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیوز بیٹ دیکھتے رہیے سما موسیقی